کتھ ہیں کہ جب بھگوان دیتھ ہے سو چھپ پر پھار کے دیتھ ہے کچھو ایسو ایب ہو ہے پنہ میں اتھے تیرہ دسملہ پانچ چار کیرٹ کے ایک بڑے ہیرے کے سنگ گئی کل سات ہیرہ ملے ہیں اور کئی سارے مزدوروں کی قسمت چمک گئی ہے پنہ کے ایک کشنا کلیان پور پٹی کی ایک اتھلی ہیرہ کھدان میں تیرہ دسملہ پانچ چار کیرٹ کو ہیرہ ملے ہے جی کی انوانت قیمت لگ بھگ ساٹھ لاکھ روپیہ آگی گئی ہے آدی باسی کسان مزدور ملائم سنگھو اپنے چھ ساتھیوں کے سنگے کھدان لگاوے کو پھل پرابت بہو اور اتنو بڑو ہیرہ ملے ہے ایک ہو آگامی نیلامی میں رکھے جے ہے اور ایک کی قیمت لگ بھگ ساٹھ لاکھ روپیہ مانی جا رہی سب نام ہمارا ملائم سنگھ ہے کھیتی کرتے ہیں وہ کھدان بھی کرتے ہیں اور آج بہت خوشی ہے کیا ہو گیا ہیرہ سب مل گیا کہاں ملا کیسے ہیرہ کھوڑتے ہیں پٹی میں ملا ڈیسی کھوڑی جاتی ہے اوہ سے کھوڑی تو کتنہ بڑا ہیرہ ملائم سنگھ ہے تیرہ کھرٹ چمگن سے کیا کریں گے اس پیسے کا اب بچوں کو پڑھا رہے ہیں انہی کے بچوں کے پڑھائی میں لگائیں گے اور جو بچے گا تو اپنا کھتی باری کا بھی بڑھائیں گے کچھ اتنے بڑے ہیرہ کے سنگ گئی ایک ای دنہ میں چھے اور ہیرہ بھی ملے ہیں جو چار ان مزدورن کھو ملے ان میں چھے کیرٹ چار کیرٹ تیتالیس سنٹ سنت سنت اور چونتر سنٹ کے پرمک ہیرہ ہیں جن کی کل قیمت لگ بھگ ایک کروڑ روپیہ ہو سکت ہے یہ ملے ان سنگھ آدی واسیو کیا ہیرہ پراپت ہوگا ہے یہ خزان چھے تپٹی سے پراپت ہوگا جس کا وزن تیرہ کیرٹ چونون سنٹ ہے یہ اجوال قسم کا ہیرہ ہے اور آنے والی نیلائمی اس کو رکھا جائے گا کیمت بھی جب نیلائمی سنشچے کریں گے تب رکھی جائے گی اس کا وزن تیرہ کیرٹ چونون سنٹ ہے کس کو ملا ہے یہ ملے ان سنگھ آدی واسی آج چار لوگوں کی بیچ میں سات ہیرے پراپت ہوئے ہیں جن کا وزن چھے کروڑ چار کروڑ 43 سنٹ 34 74 آج تو ڈائمن ڈے ہو گیا بیلکل آج ڈائمن ڈے ہو گیا یہاں پہ 200 روپے چلان جمع کر کے ہیرہ پٹا پراپت کیا جاتا ہے اور مٹی خود کر کے گریوال اس کی دھڑای مچائی کی جاتی اس سے ہیرہ پراپت ہوتا ہے ان ہیروں کی باس پر قیمت تو نیلامی کے بعد ہی پتو چلے لیکن جی طریقے سے ہیرہ مزدورن کو ملے ہیں اسے ان کی خوشی کو ٹھکانہ نینہ کائے کے قسمت تو کھلے گئی ہے اوش آپ کی رہا دیکھ رہا ہے اکلیب یونیورسٹی میں چنیے اپنے منپسند کریہ کورس جیسے انجینئرنگ، ایگری کلچر، مینجمنٹ، نرسنگ، فورنسک سائنس، جورنیلیزم، پی ایش ڈی آدھی میں پرویش لیں اور اپنے سپنوں کو نئے پانک دے اکلیب یونیورسٹی ساگر روڈ تک